موسیقی 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 ملائے رمان الرحیم اسلام علیکم سٹوئرنٹس آج ہم ایک بہت ہی اہم نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اور یہ نیوز ریجسٹریشن سے کے حوالے سے ہے بورڈ میں ریجسٹریشن کا آغاز اس کا شیڈول جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے ریجسٹریشن جو ہے وہ دوہزار بیس اور اکیس جو سیشن ہے دوہزار بیس اکیس سیشن کے لیے ریجسٹریشن بورڈ نے شروع کر دیا ہے اور یہ ریجسٹریشن کا پرپس کیا ہوتا ہے کہ بورڈ کو یہ انفرمیشن مل جائے کہ کون کون سے سٹوڈنٹس ہیں جو کسی کلاس میں ریجسٹر ہوئے ہیں تو یہ شیڈول جو ہے وہ فی الحال نائتھ کلاس کے لیے جاری ہوئے وہ بچے جو اس سال نائتھ کلاس میں آئے ہیں ان کے لیے یہ ریجسٹریشن کا شیڈول آیا ہے اور اس کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بے فارم ہونا چاہیے آپ کا نائتھ کلاس کے وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے ابھی تک بے فارم نہیں بنوایا وہ اپنا بے فارم بنوا لیں اور اس کے علاوہ آپ کو پکچرز کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ نے پکچرز بھی نہیں بنوا لیں تو وہ بھی بنوا لیں تو آپ کی ریجسٹریشن ہوگی بورڈ کے ساتھ آپ ریجسٹرڈ ہو جائیں گے اور پھر آپ ایز آ ریگلر سٹوڈنٹ کسی بھی سکول سے اپیر ہو سکتے ہیں تو اس حوالے سے جو شیڈول ہے ریجسٹریشن کا وہ میرے سامنے ادھر لیپ ٹاپ میں میں نے اوپن کیا ہے اس میں جو ڈیٹ ہے وہ کیا ہے یکم جولائی سے تیس جولائی تک یکم جولائی سے اکتیس اگست یکم جولائی سے اکتیس اگست تک جو ہے وہ سکولز اپنے بچوں کو ریجسٹر کر سکتے ہیں اور یہ ہے سنگل فیس کے ساتھ اور اگر کوئی بچہ رہ جائے اس کی ریجسٹریشن نہ ہو سکے تو لیٹ فیس کے ساتھ یکم سپٹمبر سے فیفٹین پندرہ سپٹمبر تک پانچ سو رپیا فی کینڈیڈیٹ پر کینڈیڈیٹ کے حساب سے جو ہے وہ ریجسٹریشن ہو سکتی ہے اور اس کے لیے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ضروری ہے آپ کے پاس بے فارم ہونا چاہیے اور آپ کی جو ہے وہ پکچر اس کے لیے مست ہوتی ہے ابھی تک وہ بچے جنہوں نے کسی بھی سکول میں یہ کرونا کی وجہ سے داہلا وغیرہ نہیں لیا اب ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یکم جولائی تک کسی بھی سکول میں جو گورنمنٹ سے گجالہ بورڈ سے افیلیئٹڈ ہے اس سکول میں داہلا لے کے اپنی ریجسٹریشن کروائیں تاکہ وہ اگلے سال پیپر دینے کے اہل ہو جائیں تو اس لیے وہ بچے جنہوں نے جو ابھی تک کس انتظار میں تھے کہ سکول کھلیں گے تو ہم داہلا لیں گے وہ بچے اپنا ٹائم اور سال ضائع نہ کریں کیونکہ اگر ریجسٹریشن نہ ہوئی تو پھر آپ کے لیے پیپر دینا مشکل ہو جائے گا تو آپ کسی بھی افیلیئٹڈ سکول میں داہلا لیں اگر آپ نے نہیں لیا اور ان کے ساتھ آپ پھر جو ہے وہ ان کے ذریعے گجالہ بورڈ کے ساتھ ریجسٹر ہو جائیں گے اور وہ بچے جو آر ریڈی کسی سکول میں پڑھ رہے ہیں وہ اپنے یہ ڈاکومنٹس کمپلیٹ کر لیں اور ان ڈاکومنٹس کو تیار رکھیں آنے والے دنوں میں سکول کی طرف سے آپ کو کال آ سکتی ہے کہ اپنے یہ ڈاکومنٹس جو ہے وہ جمع کروائیں تاکہ آپ کے ریجسٹریشن کا عمل جو ہے وہ مکمل کیا جا سکے تو آپ اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ مکمل کر لیں اور اپنے آپ کو منٹلی پرپیر رکھیں کہ اس ویک میں اگلے ویک میں یہ آنے والے چند دنوں میں سکول کی طرف سے آپ کو یہ کال آ سکتی ہے ریجسٹریشن پرپس کے لئے تو آپ اپنا جو ہے وہ یہ کام مکمل کر لیں یہ نیوز تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور بھی بورڈ سے ریلیٹڈ جو بھی نیوز ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اگر آپ یہ تمام نیوز اپنے تک ان ٹائم چاہتے ہیں کہ پہنچ جائے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں کمنٹ کریں اور وہ تمام سٹوڈنٹس جن کو ان سے فائدہ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ آپ شیئر بھی کریں تب تک کے لئے اللہ حافظ